اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک تاہا آیت نمبر تیرہ سے آیت نمبر ارتیس ون تھری تھرٹین سے تھرٹی ایٹ تک بات یہاں تک موچی تھی کہ پروردگار علم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کیا اور اس واقعے کی طرف متوجہ کیا جب جناب موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف واپس جا رہتے ہیں چالی ہو چکی تھی زوجہ ساتھ میں تھی حاملہ بھی تھی فیملی ان کے ساتھ تھی راستہ بھٹک چکے ہیں اور اس موقع پر انہوں نے دور سے ایک جگہ روشنی دیکھی آگ محسوس ہوئی اور وہ یہ کہہ کر وہاں پر چلے کہ شاید میں وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ لیا ہوں جس سے حرارت حاصل کی جا سکے یا راستہ کے بارے میں کچھ پتہ کر سکے اب جارے کے یہ وادیت ہوا مقدس وادی جب وہاں پہنچے ہیں تو پروردگار علم کی آواز سنائی دیں اور یہ اعلان سنا کہ انی انا رب ہوکا کہ میں تمہارا رب ہوں فکلا نعلائک اپنی دونوں جھوکیاں اتار دو انکا بالوادل مقدسے توا تم یقینا مقدس وادیت توا میں ہو کوہ تور پر ہو اب اس کے بعد گفتگو آگے بڑھتی ہے وَأَنَخْتَرْ تُقَا اور میں تمہیں چن چکا ہوں فَسْتَمِعْ لِمَا يُوْحَا تو جو تم پر وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو اب اس کے بعد وہ میسیج بیان کیا جاتا ہے کہ اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ کہ یقیناً میں اور میں ہی اللہ ہوں لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا میرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے وَعْبُدْنِي میری ہی عبادت کرو وَعْقِمِ السَّلَاةِ ذِكْرِي اور نماز قائم کرو میری یاد کے لئے یہاں پر جو ایک ربط موجود ہے وہ بہت واضح ہے کہ جب میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے تو تقاضی یہ ہے کہ پھر عبادت بھی اسی کیونی چاہیے کہ جو خدا ہے تو معبود بھی وہی ہے اور وہ عبادت جو ہے اس کا مظاہرہ ہوگا نماز کے ذریعے سے اور نماز کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی یاد سے غافل نہ ہو جائے مختلف موقعوں پر دن کے چوبیس گھنٹوں میں اسے پروردگار عالم کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ وہی خالق ہے وہی مالک ہے اسی نے پیدا کیا ہے اسی کی طرف پلٹ کر بھی جانا ہے یعنی پروردگار عالم نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا وہ رب ہے وہ پاننے والا ہے تو اس کی یاد قائم کرنے کے لیے انسان نماز کو قائم کرے اس کا فائدہ جہاں ہونے والا ہے خاص طور پر اس کو آگے ہیلائٹ کیا جا رہا ہے کہ انساعتا آتیتن کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے اکادو اخفیہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں اب یہ پروردگار عالم کا ڈیزائن ہے یہ پروردگار عالم کا نظام ہے کہ اس کے اندر اس نے قیامت کو رکھا بھی ہے مگر مخفی رکھا ہے اکادو یہاں پر اریدو کے معنی میں ہیں جیزا کہ تفسیر نمونہ کے اندر اس بات کو سمجھایا گیا اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا تو ارادہ پروردگار یہ ہے کہ اس کو مخفی رکھا جائے کیوں مخفی رکھا جائے لے تجزہ کلو نفسن بی ما تس آہ تاکہ ہر شخص کو جو وہ زہمت اٹھاتا ہے اس کی اسے جزا دی جا سکے ایک تو وہ تسعہ یعنی کوشش کے لئے آمادہ ہوگا اس لئے کہ اسے پتا نہیں کہ کون سا لمحہ آخری لمحہ ہو سکتا ایک تو زندگی کے اعتبار سے بھی کہ جب انسان کے زندگی ختم ہوتی ہے تو قیامت سکرہ تو اسی موقع پر آ جاتی ہے اس لئے کہ اس کا معاملہ تو وہاں پر تقریباً ختم ہوا سوائے اس کے کہ جو سواب جاریہ اس کا باقی ہے لیکن خود قیامت کا دن جو ہے وہ بھی مخفی رکھا گیا اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہی بیعتی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جبکہ مخفی ہے تو اس کے بعد سرکشی کا یہ عالم ہے تو اگر پروردگار عالم نے قیامت کو ظاہر کر دیا ہوتا کہ کب وہ آنے والی ہے تو اس کو بارے پندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے کس حد تک لا پرواہی اور لاوبالیپن کا مظاہرہ کرتے اور اپنے نیک آمال کو ڈیلے کرتے ابھی بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کرنے پڑتی ہے سمجھانا پڑتا ہے کہ توبہ کو تاخیر میں مد ڈالو کوئی بھی لفاہ آخری ہو سکتا ہے نہیں معلوم کہ کون سا لفاہ آخری ہوگا اس کے باوجود لا پرواہی کا یہ عالم ہے پروردگار عالم نے اس کی حکمت یہ بیان کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کوشش کریں اور ہر انسان کو اس کی کوشش کا بدلہ اس دن دے دیا جائیں فَلَا يَسُدَّنَّكَ أَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَتَّبْعَا حَوَاهُ وَتَرْدَحْ تمہیں اس سے روکے نہ کوئی جو اس پر ایمان نہیں رہتا یعنی اب اس قیامت کے میدان میں سرخرو ہونے کے لئے کوشش کرنے کے لئے کامیابی حاصل کرنے کے لئے جو دنیا میں کوشش کرنی ہے اس کوشش تو کوئی روکے نہیں یعنی بہت سے افراد ایسے ہوں گے مرخ جو دنیا کے اندر اپنا وقت ضائع کریں گے ایمان نہیں رکھیں گے قیامت کے دن پر خدا پر بھی ایمان نہیں رکھیں گے بہت سے ایسے ہوں گے جو خدا پر ایمان رکھیں گے قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھیں گے اور اپنی خواہشات کا اعتبار کرتے چلے جائیں گے جب کوئی اکاؤنٹیمیلٹی نہیں ہے تو پھر اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑنے میں کیا حرد ہے پھر تو انسان تقوی سے دور بھاگے گا پھر تو عیش اور رشتہ تو عیاشی کے طرف جائے گا پھر تو تقوی کا کوئی مطلب ہی نہیں پھر تو تسکیہ نس کا کوئی مطلب ہی نہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس لئے کہ وہ تو پھر اپنی ان اپورچنٹیز کو جائے کر رہا ہے جو اس دنیا کے اندر وہ میکسیمائز کر سکتا ہے کیپیٹیلائز کر سکتا ہے یہ کام کے دنیا میں رہتے ہوئے انسان تقوی اختیار کرے تسکیہ نس کرے جہاد اکبر کرے عبادت انجام دے آمار سالحہ انجام دے یہ سب تو وہ کرے گا جس کا ایمان خدا کے اوپر ہوگا جو قیامت کے جن کے اوپر یقین رکھتا ہوگا لیکن اگر ایسے افراد جو معاشرے کے اندر بے لگام ہیں اور اپنے خواہشات کے تباہ کر رہے ہیں اور عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ کر تم اس کام سے رکمت جانا یعنی تم اپنے ایمان کو ان لوگوں کے وجہ سے کمپرومائز مت کرنا پتلتا وَنَا تم حلاق ہو جاؤگے اب اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے یہ تو انیشل انسٹرکشنز ہو گئیں اب اس کے بعد بروردگار علم جناب موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزات عطا کرتا ہے مما تلکہ بے یمینے کا یا موسیٰ موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قالہ یا اسایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے اَتَوَقَّوْ عَلَيْهَا جس کے اوپر میں سہارہ دیتا ہوں یعنی ٹکیہ کرتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَغَنَمِ اور اپنی بکریوں کے لیے میں اس سے پتے گراتا ہوں ان کے چارے کے لیے وَلِيَا فِيهَا مَعَارِبُ اُخْرَا اور اس میں میرے لیے دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں قَالَ عَلْقِحَ يَا مُوسیٰ تو پروردگار نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا اسے ٹھیک دو ڈال دو تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈال دیا فَأَلْقَحَ وَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَ تو وہ اسا سام بن گیا اور دوڑنے لگا جس طرح سے سام جو ہے وہ دوڑتا ہے چلتا ہے آگے اسی طریقے سے وہ اسا سام بن کر دوڑنے لگا قَالَ خُزْحَ پروردگار نے کہا کہ اس کو واپس پکڑ لو وَلَا تَخَفْ اور خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سَنُعِدُحَ سِیْرَتَحَ الْأُولَحَ ہم اسے پچھلی صورت کے اوپر واپس پلٹا دیں گے پہلی صورت پر اسے واپس پلٹا دیں گے یہ ہو گیا ایک موجزہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اور ذرا اپنے ہاتھوں کو اپنے بازو کی طرف سمیٹ لو یہ نکلیں گے اس عالم میں یعنی جب واپس تم اپنے بازو کے ساتھ ان ہاتھوں کو کھولو گے تو یہ ہو جائیں گے سفید من غیر سوئن بغیر کسی برائی کے آیتاً اخرى یہ دوسرا موجزہ ہو جائے گا یہ دوسری نشانی ہو جائے گی یہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر فرمایا ہے من غیر سوئن کہ بغیر کسی برائی کے تو اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ عام طور پر جو سفید رنگ اس طرح سے آ جائے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید کوئی بیماری تو نہیں ہے برس کا کوئی داگ تو نہیں ہے سفیدے کا کوئی مرس تو نہیں ہو گیا لیکن نہیں من غیر سوئن کا مطلب ہی ہوگا کہ یہ نورانیت ہے کہ جو عطا کی جاری ہے اس سے کسی قسم کا کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ نہیں آئے گا کوئی منفی تاثر نہیں ہو رہے گا بلکہ لوگ سمجھیں گے کہ ہاں یہ ایک نورانیت ہے آیتاً اخرى یعنی ایک دوسرا موجزہ ہو گیا تو پھر اسحاد کے اندر نورانیت آ جاتی ہے سفیدی نمائع ہو جاتی ہے لنور یاکا من آیاتنالکبرہ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں دکھانا چاہتے تھے اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ یعنی یہ بہت سی نشانی ہیں ہماری اگر ان میں سے یہ دو نشانی ہم نے تم کو دکھائی اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا اب یہ نشانییں کیوں دکھائیں اس لیے دکھائیں کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اِنَّهُ تَغَا یقیناً اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں شروع ہوتی ہیں قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب شرحلی صدری اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے یعنی جو ایک انتہائی اہم تاسک ہے تو اس میں انسان اپنے دل میں سینے میں تنگی محسوس کرے تو اس کام کو انجام نہیں دے سکے گا لہٰذا ایک سینے کے اندر کشادگی ایک کانفیڈنس ایک اعتماد یعنی پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے وَيَسِرْلِ عَمْرِ اور میرے لئے میرے کام کو آسان کر دے دو دعائیں ہو گئی تیسری دعا وَحَلُ الْعُقْدَةً مِلْلِسَانِ میری ربان کی گروہوں کو کھول دے یعنی جو میں بیان کروں تو اس کے اندر ایک فلو ہو اس کے اندر ایک سموتنس ہو میری بات میرا معافظ زمیر صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچ سکے یعنی جو قولی تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے تو میری زبان کی گروہوں کو کھول دے یہ تیسری دعا یعنی جو قولی یہ ساتھی ساتھ جڑا ہوا معاملہ کہ وہ میری بات کو سمجھ سکے یہ چوہ کی دعا وَجْعَلِّ وَزِيرًا مِنْ اَحْلِ اور اے میرے پروردگار میرے لئے ایک وزیر قرار دے جو میرے اہل میں سے بھی ہو میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا دے یعنی جو میرا بوجھ باتے وزیر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جو برڈن ہوتا ہے اس کو شیئر کرتا ہے حارونہ وہ کون ہے میرا اہل میں سے وزیر جو میں سمجھتا ہوں وہ حارون ہے اخی میرا بھائی ہے اشدد بہی ازدی اور اس کے ذریعے سے میری کمر کو مصبوط کر دے وہ اشرے کوپی امری اور اسے میرے کام میں میرا شریک قرار دے تاکہ ہم دونوں تیری کسرت کے ساتھ تسبیح کریں تیرے بے عیب ہونے کو بیان کریں اور تیرا ذکر بھی کریں کسرت کے ساتھ یقین تو ہمارے حالات کا دیکھنے والا ہے اب یہاں پر یہ بہت غور طلب بات ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے جناب حارون علیہ السلام کا اسٹیٹس سمجھ میں آ رہا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سے جناب حارون کو اپنا وزیر ڈیکلیئر نہیں کر دیتے بلکہ پروردگار عالم کی نس کا پروردگار عالم کی طرف سے اعلان کا انتظار کرتے ہیں اور پروردگار عالم جب تک اس کا اعلان نہیں کر دیتا تب تک اسے اپنا وزیر ڈیکلیئر نہیں کرتے یہاں پر آپ دیکھئے سب چیزیں بالکل معین ہیں کہ کس کو میرا وزیر بنا میرے اہل میں سے وہ میرا بھائی ہے نام اس کا حارون ہے اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے اسے میرے احمد میں شریک کرا دے دے لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام خود سے یہ کام نہیں کرتے جب تک پروردگار عالم کی طرف سے اعلان نہیں ہو جاتا تو یہاں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبیوں کا مرحائی نبیوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ پروردگار عالم کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں اپنے فیصلے پروردگار عالم کے اوپر مسلط نہیں کرتے ہیں اگر کوئی خواہش ہو تو اس کو دعا کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اور آگے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے پھر اس کو انڈوس کیا تو یہی سے ہمیں پھر وہ حدیث یاد کرنے کی ضرورت ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا علی انت منی بے منزلت حارونہ مے موسیٰ اللہ انہو لا نبی آبادی کہ آجی تیری منزلت مجھ سے وہی ہے کہ جو حارون کی موسیٰ سے تھی اللہ انہو لا نبی آبادی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جب نبی نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ تمام تر چیزیں ہوں گی تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں بیان ہوئی وزیر ان کو ہونا چاہیے اہل میں سے ان کو ہونا چاہیے بھائی ان کو ہونا چاہیے اور بھائی وہ تھے چچا زاد بھائی تھے اہل میں سے ثابت ہو گیا ان کا ہونا اور ان کے جو کام ہوگے اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی کہ پیغمبر اکرم کی کمر ان کے ذریعے سے مضبوط ہوگی وہ ان کے کاموں کے اندر شریک ہوں گے ان کے ساتھ مل کر تصویح پروردگار کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ مل کر ذکریں پروردگار کرنے والے ہوں گے اور جس طرح سے پروردگار آدم کی نظر خاص پیغمبر اکرم پر ہوگی اسی طریقے سے امیر المومنین کے اوپر بھی ہوگی یہ وہی کوانسیٹ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں نس کے ذریعے سے ہوں گی یہ رسول کو بھی اس بات کے اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپوائنٹ کریں چہرے سے بے ہم بات کریں خاتی امتی تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ جو سوال تم نے کیا وہ تمہیں دے دیا گیا یعنی تمہاری دعا قبول ہوئی اور یہ ہم نے کرم کیا ہے تم پر ایک دفعہ اور یعنی یہ جو حارون کا دینا ہے حارون کا وزیر بنانا ہے یہ ہمارا تم پر ایک کرم ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کا پر امیر المومنین کو پیغمبر اکرم کا بھائی بنانا وزیر بنانا یہ بھی ایک کرم خاص ہے اب اس کے بعد پہلا جو کرم تھا وہ یاد دینا ہے اِذَوْخَيْنَ إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوْحَا وہ وقت کہ جب تمہاری ماں کے اوپر ہم نے وحی کی جو وحی کی اب وہ وحی کیا تھی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی مادر کو تشویش تھی کہ ایسا نہ ہو کہ فیرونی آ کر ان کو قتل کر دیں تو پھر جو ان کو کہا گیا تھا کہ ایک صندوق کے اندر رکھ کے اسے دریا کی موجوں کے حوالے کر دو اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا احتمام کیا اور بالاخر انہیں ان کی ماں کی طرف واپس پلٹا دیا یہ وہ کرمیں خاص تھا کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس کی تفصیل آگے آئے گی یہیں پر یہ صفحہ مکمل ہوا دعا ہے پروردگار عالم سے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجید فرما ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارک اتاہہ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 51 39 سے 51 پروردگار عالم نے حضرت حارون علیہ السلام سے مطلق جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو وزیرائی بخشی اور اسے اپنا ایک خاص فیور قرار دیتے ہوئے ماضی کے دو اور احسانات کو یاد دلایا ان میں سے ایک وہ واقعہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں پہلے مرحلے میں جناب مادر موسیٰ سے جدا ہوئے اور پھر بالاخر جناب مادر موسیٰ تک واپس پلٹائے گئے اور دوسرا وہ احسان کے جب ایک شخص کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے عطل ہوا تھا اور پھر پروردگار عالم نے اس قضی میں ان کی مدد کی اور ان کو نجات دلوائی تو ارشاد ہوتا ہے کہ از اوہینا الہ امکا کہ وہ وقت جب ہم نے ہماری ماں پر وحی کی ما یوہا جو وحی کی انک زفی ہے فت تابوت ہے کہ اس کو ڈال دو تابوت میں تابوت سے یہاں پر مراد صندوق ایک واکس میں جب جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فکر لاحق ہوئے مادر موسیٰ کو کہ فیرونی آئیں گے اور اس کو پتل کر دیں گے ایک لیٹا پیدا ہوا ہے اس موقع پر جناب مادر موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار آرم نے یہ وحی کی جس کا ذکر سورہ قصص کے اندر کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ اسے وہ صندوق کے اندر اس باکس کے اندر رکھ دو فکر زفی ہے پھل یم میں اور پھر اس باکس کو ڈال دو دریا کے اندر پھل یو پھل یم بساحل ہے دریا اسے پھینک دے گا ساحل پر یعنی ساحل تک اس طرح سے وہ بچہ اس باکس کے اندر پہنچ جائے گا یا کہ جسے اٹھا لے گا میرا اور اس کا دشمن یا دشمن کے لفظ کی تقرار ہوئی ہے کہ وہ اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور جو اس کا بھی دشمن ہے یعنی اس کی دشمنی بنی اسرائیل ہونے کے اعتبار سے اور پھر اس طرف کے پروردگار آرم کے مقابلے میں تو وہ ربوبیت کا ضاقیدار وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور میں نے تمہارے لئے اپنی طرف سے محبت اور الفت پیدا کی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک الگ سے احسان ہے پروردگار کا کہ جس کے نتیجے میں بائن لارج اوور آل ایک امپریشن یہ بنتا ہے کہ جو جاذبیت کا ہو ایڈاپشن کا ہو ایک چام ہے کہ جو پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف محبت سے دیکھتا تھا اور ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا تو اس کے نتیجے میں بھی بہت سارے مسائل حل ہوئے کہ جاتا ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی دایا تھی اس نے بھی رپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی مگر جب انہوں نے چہرہ موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں دیکھا تو وہ محبت اس کے دل میں جانگزی ہو گئی جس کے بعد اس نے اپنے اس برے ارادے سے دسبرداری اختیار کی اور میں چاہتا تھا کہ تم میری نگاہوں کے سامنے میری نگرانی میں پروان چڑھو یعنی پرواندگار عالم میں خاص نگاہے رحمت رکھی اس اپ برنگنگ میں جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی تھی اس تمشی اخت تو کہا وہ وقت کہ جب تمہاری بہن چل رہی تھی پتہ کولو اور اس نے یہ کہا اب یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو میں واش کر رہی تھی کہ یہ بلاخر باکس جس کے اندر میرا چھوٹا بھائی ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے تو اس نے فالو کیا چیز کیا اور دیکھا کہ وہی ہوا کہ وہاں ساحل پر اس بچے کو اٹھا لیا جناب آسیا نے پھر آن نے اور پھر اس کے بعد وہاں پر اس بارے میں گفتگ ہوئی کہ اس بچے کا کیا کرنا ہے تو جناب آسیا سے پارشی بنی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی جان بخشی ہوئی اس موقع پر ان کو قتل نہیں کیا گیا پھر ظاہر کی یہ بحث کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے گا کیونکہ کوئی بھی خاتون ان کے دودھ کو حد موسیٰ علیہ السلام قبول نہیں کرتے تھے یہاں تک تو ان کی بہن ہی نے متوجہ کیا کہ میں گھر کو جانتی ہوں کہ جس کے رہنے والوں کو یہ بچہ مجھے لگتا ہے کہ قبول کر لے گا اور پھر جناب مادر موسیٰ اس طرح سے پہنچی اور بالاخر جناب موسیٰ علیہ السلام آغوش مادر خود میں پہنچ گئے یعنی اپنی ماں کے آغوش میں پہنچ گئے اس تمشی اختوں کا وہ وقت کے جب تمہاری بہن چل رہی تھی فَتَقُولُ اور اس نے یہ کہا هَلْ أَدُلُّكُمْ أَلَا مِيَكْفُلُهُ کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کر سکتے ہیں فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ تو ہم نے پلتا دیا آپ کو آپ کی والدہ کے پاس قئی تقررہ اے روح وَلَا تَحْزَنَا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمزدہ نہ ہوں وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور وہ وقت کے جب آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اب اس کی تفصیل سورہ کا سسکر اندر آئے گی تو اس وقت انشاءاللہ اس کو مزید دیکھ لیں گے فَنَجَعْنَاكَ مِنَ الْغَمْ مِن تو ہم نے آپ کو نجات دی غم سے وَفَتَنْنَاكَ فُطُونًا اور ہم نے آپ کا انتحان دیا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرح انتحان کی بات ہو رہی ہے اور تیچھے محبت کا بھی ذکر آیا تھا اسی سے یہ بات سمجھنا جاتی ہے کہ محبت اگر خدا کی ہوگی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتحان نہیں ہوگا بلکہ محبت پروردگار کی وجہ سے جو الیویشن اسٹیٹس میں ہوگا تو اسی اعتبار سے پھر ڈائریکلی پروپوشنر ہے انتحان جی کہ انتحان اور بنائیں وہ گا بھی اضافہ ہو جائے گا ان میں بھی فَحْلَبِسْتَا سِنِنَا پھر اہلِ مَدْيَنَا پھر آپ نے سالوں گزار دیئے مدین والوں کے گرمیان یہ وہ وقت تھا جب جناب موسیٰ علیہ السلام پھر مصر سے نکلے ہیں اور اتنا جب پھر اون کے خلاف اہلانہ جنگ ہو گیا تھا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں اور پھر اس کے بعد پہنچے ہیں وہاں مدین میں اور شویب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پہلے ان کی بیٹی سے ملاقات ہوئی اس کا ذکر بھی سورہ قصص کرنے تفصیل سے آئے گا وہیں پر انہیں شادی کیے اور پھر پلٹے تم مجیئے تعلق پدری یا موسیٰ پھر اس کے بعد یہ خاص تذبیر کے فیصلے پر ہے موسیٰ تم پلٹے یعنی اب یہ جو پلٹنا ہے یہ بدا ہے تو وہ سارے اگریمنٹ جو جناب شویب علیہ السلام سے کیے تھے وہ مکمل ہوئے اور پلٹے مگر ایک خاص منصوبہ پروردگار بھی ہے جس کو یہاں پر تبدیل سے تعبیر کیا گیا وَسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِ اور میں نے تو تمہیں تیار کیا تھا خود اپنے لیے اِذْحَبْ اَنْتَوَخُكَ بِعَيَاتِ جاؤ تم بھی اور تمہارا بھائی بھی یعنی موسیٰ تم اور تمہارا بھائی حرون دونوں جاؤ بے آیاتی ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ وَلَا تَنِعَافِ ذِكْرِ اور میرے ذکر میں میری یاد میں سستی کوتا ہی نہ کرنا اِذْحَبَا إِلَا فِرْأَوْنَا تم دونوں جاؤ پھر ان کے پاس اِنَّهُ تَغَا یقیناً وہ تاغی ہے اِنَسَرْكَشن فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا تو اسے بات کرو نرمی کے ساتھ لَأَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَقْشَ تاکہ وہ یا نصیت قبول کرے اور یا خوفِ خدا پیدا کرے یعنی اب اس سے بات کرو تو بات کرنے میں نرمی برتو ایسا نہیں کہ جاتے ہی ٹرانٹر پر شروع کر دو بلکہ آغاز کے اندر نرمی ہی ہونی چاہیے چاہے مخالف فرعون جیسا ہی کیوں نہ ہو یہ بہت اہم پیغام ہے جو یہاں پر تبلیغ کے اصول کے طور پر پروردگار عیرم نے بیان کیا قالا تو انہوں نے کہا دون نے کہا ربنا اے ہمارے پروردگار اِنَّنَا نَخَافُ أَيْنْ يَفْرُوتَ عَلَيْنَا اَوْ أَيْنْ يَتَخَح ہمیں اس بات کے خوف ہے کہ یہ پھر ان جو ہے وہ ہمارے خلاف پیشکت نہیں کرے گا یا سرکشی کرے گا یعنی ہمیں کوئی نقصان خواہ رہے گا قالا تو پروردگار نے کہا اِنَّنِي مَعَكُمَا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اَسْمَعُ وَأَرَى میں سنتا بھی ہوں اور میں جیختا بھی ہوں فَأْتِيَاهِ فَأْتِيَاهُ پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم دونوں جاؤ اور اسے یہ کہو اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ کہ ہم ہیں ہم دونوں تمہارے رب کی طرف سے رسول بن کر آئیں فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيْغَ تو ہمارے ساتھ بنی إسرائیل کو بھیجتے جانے دے یعنی ان کو روکو نہیں مصرگسر زمین پر فی ہماری اگلی منزل ہے اس کی طرف ہمیں جانے دے گو وَلَا تُعَذِبْهُمْ اور ان پر یعنی سبتی مت کرو ان کو جو تم تعذیب کرتے ہو ان کو جو تم تنگ کرتے ہو یہ مت کرو ایگنائز مت کرو قَدْ جِعْنَاكَ بِعَيَتِمْ مِرْبِّكَ ہم تمہارے پاس اپنے تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئیں وَيْعَسَا وَيَدْبَيْزَا وَسَلَامُ عَلَى مَنِتْتَبْعَالْهُدَا اور سلام اس کے اوپر جو ہدایت کا اعتبار کریں اِنَّا قَدْ اُوْحِيَ عَلَيْنَا ہمارے اوپر یقیناً یہ رحی کی گئی ہے کہ اَنَّا الْعَزَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَا وَتَوَلَّا کہ یقیناً اللہ کا عذاب ہے اس کے اوپر کہ جو جھٹلائے اور مو پھیرے قَالَ فَمَرْ رَبُكَ يَا مُوسَى تو فیرون نے کہا کہ تمہارا رب ہے کون اے موسیٰ قَالَ تو خید موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ رب و نا ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو خلقہ رتا کی اور پھر اس کے بعد حرایت کی یعنی پیدا بھی اس نے کیا اور آگے حرایت بھی اس نے کی تاکہ وہ مزید کمال حاصل کر سکے قَالَ فَمَا بَعْلُ الْقُرُونِ الْأُولَةِ تو اب پھر اَن نے یہاں پر سوال کیا جو گزشتہ نسلیں گزر چکی ہیں پھر اُن کا کیا ہوا اُن کا کیا ہوگا اب یہ سوال جو پھر اَن نے کیا ہے اس کا جواب اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیا کہ علم وہاں اندہ ربی مگر یہ اگلے صفحے پر آئے گا تو وہیں پر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا پھر اُن کا یہ سوال اور پھر اس کے بعد جواب پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے سہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ کاہ آیت نمبر باون سے آیت نمبر پینسٹ پیفٹی ٹو سے سکسٹی فائیب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب حارون علیہ السلام پروردگار عالم کی طرف سے ٹاسک ملا اور اب وہ پھر اُن کے دربار میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر جو اُن نے گتو کی ہے اس میں پھر اُن کا ریسپونس یا پھر اُن کا رییکشن جو تنز برا بھی ہے اور اس میں دھمکی بھی شامل ہے پھر اُن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ تمہارا رب کون ہے موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میرا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو وجود عطا کیا اور پھر اس کی ہدایت کی تو موسیٰ علیہ السلام سے اگلا سوال پھر اُن کا یہ تھا کہ وہ جو گزشتہ نسلیں گزر چکی ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا یہ اگر آپ غور کریں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اُن نے اس موقع پر جو بہت سے دوسرے افراد ہیں ان کے جذبات کو برنگ افتا کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جی کر تمام افراد جو تمہاری نسلوں کے گزر چکے ہیں ان کو مشرق ہونے کی وجہ سے موسیٰ غیر ہدایتی آفتہ گمراہ اور بالآخر جہنمی قرار دے رہے ہیں آج موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں فَعَلَا عِلْمُهَا اِنَّا رَبِّي فِي كِتَابِن کیونکہ علم میرے رب کے پاس ہے اور وہ اتنے مشہدے میں ہے یعنی پروردگار عالم کے پاس سب چیز محفوظ ہیں لا يَذِلُّ رَبِّ وَلَا يَمْسَا نہ میرا رب بھٹکتا ہے اور نہ ہی میرا رب بھولتا ہے یعنی سارے چیزیں ریکارڈڈ ہیں پروردگار کے پاس موجود ہیں اور جب وقت آئے گا تو وہ ظاہر بھی ہو جائیں گی یعنی ان کا جو معاملہ ہوگا جو ان کی کیپیسٹی تھی جو اس کے اندر ان کے ذمہ داری بنتی تھی اس کو جج کر لیا جائے گا ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا نہ ہی میرا پروردگار گمرا ہے کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کرے اور نہ ہی وہ بھولتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ جو ہونا چاہیے وہ نہ ہو بھولنے کی وجہ سے الَّذِي جَعَلَى لَكُمُ الْأَرْضَ مَحْدَحْ وہی خدا کے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا وَسَلَكَلَكُمْ فِيهَا سُبُولَا اور جس نے تمہارے لیے اس میں راہیں قرار دیں راہیں بنائیں راستیں بنائیں یعنی زمین اور زمین میں پھر چلنے کے لئے راستیں نہ ہو تو ایک اور ذہمت پروردگار علم نے نیشورلی زمین کو ایسا بنایا کہ انسان اس کے اندر چل سکے پھر سکے اپنے داؤں کو متعین کر سکے نشانات رکھے نشانیوں کی مدد سے وہ اپنے مختلف اسٹاپس کو موین کر سکتا ہے وَأَنْدَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآَن اور اسی نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جو ظاہرے کے زندگی کی بنیاد ہیں وَأَخْرَجْ نَبِهِ اَزْوَاجَمْ مِنْ نَبَاتٍ شَتَّحْ اور پھر ہم نے اس سے مختلف قسم کی نباتات کو جو مختلف نباتات ہیں مختلف اصناف کی مختلف قسموں کی ان سب کو وہاں سے ہم نے نکالا اگایا یہ جو ازواج کے لفظ ہے یہ اصناف جو مختلف طرح کی ویجڈیبلز ہوتی ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور خود جو نباتات کے اندر زوجیت کا کونسیپٹ ہے سیکس کا کونسیپٹ ہے اس کو بھی یہاں پر سمجھا جا سکتا ہے قُلُو کھاؤ وَرْعَو اَنْعَامَكُمْ اور اپنے چوپائیوں کو اپنے کیٹل اپنے اینیملز ان کو بھی چڑاؤ یعنی ان کی جزا کا بھی انتظام کرو اس سے اور خود بھی کھاؤ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِنْ نُحَا اس میں یقیناً صاحبانِ اقل کے لیے نشانیاں ہیں مِنْحَا قَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَعْلَةً اُخْرَا اسی سے ہم نے پیدا کیا اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور اسی مٹی میں اسی زمین میں تمہیں پلٹایا جائے گا وَمِنْحَا نُخْرِجُكُمْ تَعْلَةً اُخْرَا اور اسی سے تمہیں واپس نکالا جائے گا یعنی تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا اور وہ جو پچھلی جو قوم میں گزر چکی ہیں وہ بھی آخرت میں پیش کر دی جائیں گی تو ان کے جو معاملہ ہوگا وہ اس موقع پر سامنے بھی آ جائے گا وَلَقَدْ اور ہم نے اسے اپنی قدرت کی سب نشانیاں دکھ لائیں یعنی فرعون کے سامنے جو نشانیاں آنی چاہیئے تھی وہ تمام نشانیاں جنبی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کچھ اس موقع پر کچھ باز میں وہ سب دکھائیں وَقَذَّبَا وَأَبَا اس نے جھٹلایا اور انکار کیا قَالَ اور کہنے لگا اَجْتَنَا لَتُخْرَجَنَا مِنْ اَرْدِنَا بِسَحْرِكَ یا موسیٰ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں نکالو ہماری زمین سے اپنے اس جادو کے ذریعے سے اے موسیٰ یعنی وہ تمام تر نشانیاں موجزات خاص طور پر اسا ید بیزہ اس کو جادو سے تعبیر کر دیا گیا اور پھر چالنج کیا کہ میں اس کا جواب لے کر آنگا لَنَأْتِيَنَّكَ بِسَحْرِمْ مِسْلِحِ تو ہم لائیں گے تمہارے سامنے ایسا ہی جادو یعنی تمہارے اس جادو کا مقابلہ ہم جادو سے کریں گے اب جو اس نے اس موجزے کو جادو سے تعبیر کیا اور جادوگروں کو بلانے کا پیستہ کیا تو پھر اس کے بعد پروردگارِ عالم نے اس کا کیسے توڑ کے وہ آ رہی ہے وَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْئِدًا کہ ہم لوگ ایک جگہ موین کرتے ہیں تمہارے اور ہمارے دردن ایک جگہ مقرر ہو جائے موئدن ایک وعدہ کا لا نُقْلِقُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ نہ تم اس کی مخالفت کرو نہ ہم اس کی مخالفت کریں گے مکانن سوون جو بیچ میں ہو جگہ بڑی جگہ ہو وسی جگہ ہو اور جہاں پر پہنچنا بھی آسان ہو اور لوگ وہاں پر جمع ہو سکیں قَالَ مَوْئِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَة تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہ تمہاری وعدہ کا یوم الزینہ یعنی وہ دن کہ جو عید کا دن ہے زینت کا دن ہے اس سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ دن جس کو موئین کیا گیا وہ وہاں پر مصر کے اندر باقاعدہ چھٹی کا ایک دن ہوتا تھا جہاں پر طبیعت اور پر لوگوں کے لئے پہنچنا آسان ہوتا تو جگہ بھی موئین ہو گئی اور دن بھی موئین ہو گیا کہ وہاں پر لوگ آئیں گے وہاں یحشر ناسو دوحن کہ صبح دھوک چڑے لوگ وہاں پر جمع کر دیے جائیں گے فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمْعَا قَعِدَهُ ثُمَّ عَتَا تو فرعون نے اپنا رکھ پھیر لیا اور اپنے منصوبے کا پورا انتظام کیا اور پھر اس کے بعد وہ آیا اب یہ مختصر جو تین جملے ہیں کہ فرعون نے اس وقت اپنا مو پھیر لیا اور پھر اس کے بعد اس نے منصوبہ مکمل کیا اور اس کے بعد پھر وہ آیا اس میں وہ جادہ گروں سے رابطہ اور ان کو آمادہ کرنا ان کو لالچ دینا وہ تمام تب چیزیں شامل تھیں مگر اب آگے کیا ہوا قَالَ لَهُمْ مُوسَى تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا وَيْلَكُمْ اخصوص تمہارے حال پر وَائِهُ تم پر لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اللَّهِ پَرْ جُوْتْ مَتْبَعْدُو وَيُسْحِدَكُمْ بِعَذَابٍ وَنَا وہ تمہارا عذاب کے ذریعے سے قَلَا کَمَا کر دے گا تمہارا آدمہ کر دے گا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا اور یقیناً افترہ کرنے والے ناکام ہو جاتے ہیں یعنی فیبریکیشن کرنے والے خدا پر جھوٹ باندھنے والے وَتَنَازَعُ أَمْرَهُمْ ان لوگوں نے آپس میں بحسہ بحسی کرنا شروع کر دی وَأَسَدُ مُنْ نَجْوَا اور چھپکے چھپکے سرگوشیاں کرنا بھی شروع کر دی یعنی ہم ہر طرح کی بات بات کی بولیاں ہیں کہ جو ہاں پر بولی جا رہی تھی وہ جادوگر بھی آپ پر جنگ گتو کر رہے تھے کہ یہ کیا ہے اور کیسے ہے اور کس طرح کی اس کی سٹیٹیجی ہوگی یہ ساری باتیں ہو رہی تھی قَالُ اور انہوں نے کہا اِنْ حَازَانِ لَسَاحِرَانِ کہ یہ دونوں تو جادوگر ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام یوریدان اور ان دونوں کا ارادہ یہ ہے اَنْ يُخْرِدَاكُمْ کہ تم دونوں کو نکال دیں مِنْ اَرْضِكُمْ تمہاری زمین سے بِسَحْرِ مَا اپنے جادو کے ذریعے سے وَيَذْحَبَا بِطَرِيقَةِكُمُ الْمُسْلَحِ اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہارے عالی افضل جو مذہب ہے تو ہارا طریقہ کا رہا ہے تحریک پیدا کی جا رہی ہے ایک وطن کا جذبہ اس کو بھی لائے جا رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر حارون علیہ السلام کے مقابلے پر اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو الڑی ایگزسٹنگ ان کا طریقہ عبادت ہے جو ان کا مذہب ہے اس کے ذریعے سے بھی جذبات کو اور زیادہ بھڑکایا جائے فَعَجْمِعُ قَيْدَكُمْ سُمَّأْتُو سَفْن تب مکمل کرلو اپنی تیاریاں اور آ جاؤ سب بندی کر کے فَجْأَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَعْلَحْ آج کے دن کامیاب تو وہی ہوگا کہ جو غلبہ حاصل کر لے گا یعنی اب ان کا مقصد جو ہے وہ احقاق الحق نہیں ہے ان کا مقصد تو پہلے دن سے یہ ہے اس موقع پر خاص طور پر کہ کسی طریقے سے غلبہ حاصل کیا جائے آلو یا موسیٰ دوہوں نے کہا اے موسیٰ اِمَّا أَنْ تُلْقِيَا کہ تم پہلے پھیکتے ہو وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَحْ یا ہم ہوں پہلے پھیکنے والے اب جارے موسیٰ علیہ السلام نے اسا پھیکنا تھا اور ان لوگوں نے رسیا وہی رسیا کے جنہوں نے اس طرح کا تاثر دیا کہ جنہوں نے ساپ ناچ رہے ہیں اور بالاخر پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب اسا ڈالا ہے تو اس اسا نے ان ساپوں کو نگل لیا اور جس کے بعد پھر وہ جادوگر اپنے ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں اور جو پھر ان کی طرح سے سزا ہے اس کا سامنا بھی کرتے ہیں یہ بات برحال اگلے سطح پر آئے گی فروردگارِ عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورہ مبارک اتاہ آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 67 پھر ان کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو چیلنج دیا گیا تھا کہ ہم تمہارے ان تمام تر موجزات کا مقابلہ کریں گے اس لئے کہ یہ موجزات نہیں ہیں بلکہ جادو ہیں جادوگروں کو بلایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام چیلنج کو بول کر چکے تھے اور وہاں پر جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ کہا کہ اے موسیٰ تم پھیکوگے یا ہم اہلے پھیکنے والے بنیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے قالہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل الکو بلکہ تم پھیکو جو پھیکنا چاہتے ہیں وَإِذَا حِبَالُهُمْ وَإِسِيُّهُمْ تو جیسے ہی انہوں نے اسے پھیکا تو ہوا یہ یہ جو رسیاں انہوں نے ڈالی تھی اور جو لکڑیاں ان کے ہاتھوں میں تھی وہ انہوں نے پھیکی تو یُخَيَّلُوْ إِلَيْهِ مِنْسَحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعَا تو ان کی جادو سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ دوڑ رہی ہیں اب جو بھی انہوں نے وہ ٹرک کی جس کے نتیجے میں دلوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ حرکت سیاں سام بن چکی ہیں اور وہ حرکت کر رہی ہیں اگرچہ کوئی نہ کوئی ڈھٹمندی یا کوئی ایسا طریقہ وہ ہمیں اختیار کیا شاید پارے وغیرہ تو استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے ایسا محسوس ہونے لگا جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ آوج اصلافی نفس ایخشی فتم موسیٰ تو حد موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے دل میں ذرا خوف محسوس کیا یہ خوف کس چیز کا تھا انہیں خوف ہوا گمراہی کے تسلط اور جاہلوں کے غالب آنے کا یہ حضرت عمرو المومنی علیہ بن نبی طالب علیہ السلام نے نیجل بلغہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جاہل کا کوئی خوف نہیں تھا مگر اس بات کا انہیں یقینا خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی ٹرکس کے ذریعے سے جو عوام الناس ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ گہری نظر نہیں رکھتے تو وہ کہیں خوف زیادہ کہیں وہ گمراہ نہ ہو جائیں قلنا ہم نے کہا لا تقب اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انکا انتل اعلا یقینا تم ہی غالب رہو گے وَالْقِ مَا فِي يَمِنِكَ اور جو تمہارے ہاتھ میں ہیں اسے ذرا ڈال دو یعنی اسے ذرا تم پھینکو جو تمہارے سیدھے ہاتھ میں ہیں تَلْقَفْ مَا سَنَعُو وہ نگل جائے گا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے اِنَّمَا سَنَعُوا قَعِدُوا سَاحِر جو انہوں نے کیا ہے وہ جادوگروں کی شال ہے وَلَا يُقْلِهُ سَاحِرُونَ حَيْسُوْ عَتَا اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب بھی وہ آئے گا ناکام ہوگا اب یہاں پر ان جادوگروں کے جادو کا مقصد کیا تھا کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کے موجزے کو وہ کاؤنٹر کریں اور اس کو نلیفائی کر دیں ان کو شکر دے دیں اگر یہ موجزہ شکست خواہ جائے تو پھر موجزہ نہیں ہوگا اس طرح کے موجزہ تو کہتے ہی اسے جو آجز کر دیں وہ جو نبی کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت ہے اگر وہی ثبوت اپنا کام نہ دکھائے تو پھر وہ موجزہ نہ ہوا جادہ یہاں پر ضروری تھا کہ جادوگروں کا جادو ہے وہ شکست خواہ جائے تو یہاں وہ ہوا بھی یہی کہ حضر موسیٰ علیہ السلام نے وہ کام کیا جیسا ان کو تکشنٹ دی گئی تھی اور وہ تمام تر رسیاں اور وہ تمام تر لکڑیاں کہ جو اس وقت حرکت کرتی ہوئی صاحب کی طرح صاحب کی معنی محسوس ہو رہی تھی ان سب کو حضر موسیٰ علیہ السلام کا جو اسا تھا وہ نگل گیا وَأُلْقِيَسْ سَحَارَتُوْ سُجَّدَا تو جادوگر جتنے تھے وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے یہ ان کے اس بات کو ریالائز کرنا تھا جب انہوں نے سجدہ کیا یعنی انہوں نے ریالائز کر لیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے یہ جادو نہیں تھا ہم جو کر رہے تھے وہ جادو تھا ظیارے کے وہ تو خود جادو کرتے وہ جانتے تھے مگر جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ جادو نہیں تھا وہ جو کچھ بھی تھا جادو سے بہت بالا بہت ہٹ کر بہت ہی ایکسٹرا ارڈنری کوئی چیز تھی جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے ظیارے کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا اسی وجہ سے وہ موجزہ تھا چونکہ یہ لوگ اہلِ علم تھے اہلِ فن تھے لہذا انہوں نے اس کو جج کر لیا جج کرنے کے بعد اتنی پاکیزگین کے دلوں کے اندر تھی کہ انہوں نے اس کو ریالائز کرنے کے بعد اس کا اظہار بھی کر دیا عملی طور پر اظہار کیا سجدے میں جھکا اور زبانی انہوں نے اعلان کیا اس اعلان کے ذریعے سے ان الفاظ میں جو آگے آ رہے ہیں قالو انہوں نے کہا آمنہ بے رب حارونہ و موسیٰ کہ ہم تو ایمان لائے موسیٰ اور حارون کے رب پر حارون اور جو موسیٰ کا رب ہے وہی ہمارا رب ہے ہم اس کے اوپر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں یہ ان کا اعتراف اعتراف حقیقت تھا یہ ان کا اعتراف اس بات کا اعلان تھا کہ بھئی ہم اس بات کو جان چکے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں وہ موجزہ ہیں اور اب اس کے بعد ہمارے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس خدا کا ہم انکار کریں کہ جس نے اتنا بڑا موجزہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے فیرون کا رییکشن اس میں کیا تھا کیا فیرون نے بھی اس کو قبول کر لیا اس لی طور پر قبول کر لینا چاہیے تھا کہ جو اس کی نظر میں ماہرین فن تھے ان کو وہ لے کر آیا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے تو پھر یہ شکست ظاہرہ کے خود فیرون کی شکست ہے بگر کیا اس نے قبول کیا ایسا نہیں گوا قالا اس نے کہا تم لوگ ایمان لے آئے اس کے اوپر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا یعنی میرے ازن کے بغیر میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ پر حارون پر حارون کے رب پر ایمان کا اعلان کیسے کیا یعنی اس کے نزدیک لوجیکلی اکیڈمیکلی کنونس ہونا اس کا کوئی وزن نہیں ہے اس کی کوئی حصیت نہیں ہے آزادی اظہار اس کے نزدیک کوئی حصیت نہیں رکھتا انہو لکبیرکم یہی تمہارا بڑا ہے اللذی علمکم السہرہ جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے ابھی ایک اور الیگیشن لگا دیا ایک الزام لگا دیا ہونا یہ جائے تھا کہ وہ سرنڈر کرتا ہے سرنڈر نہیں کیا اور انتہائی تکبر غرور کا مزائرہ کیا اور یہاں تک کہ ان جادوگروں کے اوپر جنہوں نے ابھی ابھی گیون کیا تھا اور ابھی ابھی سرنڈر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی حقانیت کا اعلان کر دیا تھا ان کے اوپر بھی یہ الزام لگا دیا کہ تمہارا بڑا یہی ہے یعنی تم جو جادوگر ہو تو تم کو سکھانے والا یہی موسیٰ اور حارون ہے اور تمہارے پیروں کو بھی کٹواؤں گا اور تمہارے پیروں کو من خلاف ان اپوزٹ ڈیریشن میں سے یعنی سیدھا ہاتھ ہے تو الٹا پاؤں الٹا ہاتھ ہے تو سیدھا پاؤں اور میں تمہیں سولی دوں گا خجور کے درختوں کی ٹہنیوں پر اس کے تنے پر میں تمہیں سولی دوں گا اور یقینا تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور پائدار ہے اب اس موقع پہ جو جادوگروں کے سٹینڈ ہیں وہ واقعا قابل تاریخ ہے انہوں نے کہا لن نقصرکا ہم ہرگز ہرگز تجھے مقدم نہیں جانیں گے ہم تجھے تذجیر نہیں دیں گے یعنی ایک طرف تیرا مطالبہ ہیں اور ایک طرف وہ دلیل ہے جو ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اس موجودے کے ساتھ پیش کی ہے جو بینات جو واضح نشانی ہیں جو واضح ثبوت ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے ہم اس پر تجھے مقدم نہیں کریں گے نہ اس ثبوت پر تجھے مقدم کریں گے والذی فترنا اور اس پر بھی تجھے مقدم نہیں کریں گے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یعنی یہ دلیل اتنی روشن ہے کہ اس دلیل کے مقابلے میں تیرا یہ جبر ٹھہر نہیں سکتا اور دوسری بات یہ کہ تو ہے کس کے مقابلے پر تو خود خدا کے مقابلے پر آ رہا ہے تو پروردگار عالم جس نے ہم کو پیدا کیا ہے ہم اس کے مقابلے میں بھی تجھ کو جو تجھے کرنا ہے کر گزر جو تجھے کرنا ہے تو اس دنیا کی زندگی ہی میں کر سکتا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو کچھ نہیں کر سکتا تو ہماری میکسمن جو کچھ کر پائے گا یہی کر پائے گا کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کو ختم کرے گا تو ٹھیک ہے یعنی یہی پر انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ ہم اس فلسفہ محلت کو بھی سمجھ چکے ہیں کہ اس دنیا کی مختصر سے زندگی کے اندر جب تک تجھے ڈھیل ملی ہوئی ہے اس وقت تک تو اسے مسیوس کرنا چاہتا ہے تو میکسمن تو یہ کر سکتا ہے کہ تو ہم سے ہماری جان کو لے لے مگر کیا اس کی وجہ سے ہمیں ابھی اس امتحان میں ناکام ہو جانا چاہیے جو اس دنیا میں ہمارا لیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی دلیل جب ہمارے سامنے آگئی پھر بھی اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیں تو گویا ہم اپنے فہم و فراست کے انجھان کے اندر ناکام ہو گئے کہ سمجھ لیا ہے جان لیا ہے علم دیا چکا اور اب بھی ہم جرد کا مظاہرہ نہیں کرتے تو یہ اخلاقی احتبار سے بہت بڑی کمزوری ہوگی اور ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اس کو پورا نہ کرنے کہ ہم مجرم قرار پائیں گے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا ہم تو یقیناً ایمان لائے اپنے رب پر لِيَقْبِرَ لَنَا خَتَعَيَانَا تاکہ وہ ہماری خطاؤں کی مغفرت کر دے وَمَا اَقْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَسْتَحْرِ اور اس جادوگری کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی وہ بخش دے وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَحْ یقیناً اللہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے یعنی تو اپنی اوقات دیکھ نہ تو بہتر ہو سکتا ہے نہ ہی تو باقی رہنے والا ہے تجھے ختم ہونا ہے اور دوسری طرف وہ خدا ہے کہ جس کے اوپر موت نہیں آسکتی جس کو کبھی ختم نہیں ہونا وہ پائدار ہی پائدار ہے تو ہم تجھے کیسے مقدم کر سکتے ہیں اس خدا کے مقابل میں جس کی یہ صفت ہے اِنَّهُ مَنْ يَأْتِي رَبَّهُ مُجْرِمَا یقیناً وہ کہ جو اپنے رب کے سامنے مجرم کی حیثیت سے لائے جائے گا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّم تو اس کے لئے جہنم ہے لَا يَمُتُ فِيهَا وَلَا يَحِيَا جہاں نہ وہ جیے گا نہ مرے گا انہیں موت بھی تو نہیں آئے گی نہ موت آئے گی نہ محبر وہ زندگی اسے کہہ سکے گا وَمَنْ يَأْتِهِ مُقْمِنًا قَدْ عَمِلَ السَّالِحَاتِ اور جو خدا کی بارگاہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں آئے اس عالم میں کہ وہ مومن ہو اور اس نے آمالِ صالحہ بھی انجام دیئے ہو فَأُلَائِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتِ الْأُلَا تو ان کے لئے بڑے درجات ہیں اونچے درجات ہیں یہاں پر جو غور طلب بات ہے کہ ایک طرف مجرموں کا ذکر کیا اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ مومن ہو اور آمالِ صالحہ انجام دیا ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو بھی مجرم ہے اور اگر وہ مومن ہے لیکن اس نے آمالِ صالحہ کو انجام نہیں دیا تو وہ بھی خدا کی نظر میں مجرم ہے مومن ہو اور آمالِ صالحہ بھی اس نے انجام دیا ہو تو اس کے لئے پھر اونچے درجات کا وعدہ کیا جا رہا ہے جنات و عدن ان باغات میں ان کو رکھا جائے گا کہ جہاں پر ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی تجری من تحت حل انہار جس کے نیچے سے نہریں بہرہی ہوں گی خالدین افیہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وزالکہ جسا امن تذکہ اور یہ صلاح ہے اس کا جو انہوں نے پاکی ازنی کو اخیار کیا نہ کو پاک رکھا پاک کیا جیسے کہ ان جادوگروں کا کیس تھا کہ ایمان بھی لے آئے اور انہوں نے آمالِ صالحہ بھی انجام دیئے اور اس کے نتیجے میں گدشتہ گناہوں کی تلافی بھی کر لی یہاں بھئی صفحہ مکمل ہوتا ہے پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیر عطا فرمہ اور بارش قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیر فرمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارک اتاہہ آیت نمبر ستتر سے آیت نمبر چھاسی سیونٹی سیون سے ایٹی سکس تک پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرح ان اسرے بے عبادی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ اب یہ آپ کے ذہن میں کونٹیکس ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں ایک اویرنس کیمپین چلا رہے تھے توحید کے حوالے سے شب کے سلاف خط فرعون کے خداف فرعون کی فرعونیت کے خداف اور اس مقابلے میں جادوگروں کے ساتھ جو سسلہ رہا وہ گزر چکا اور اب کئی ایسے سال درمیان میں آ چکے ہیں جن میں تلخشیری بہت سے واقعات ہوئے اور بالاخر وہ وقت آ گیا کہ جب پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا وحی کی صورت میں کہ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکل چلو تو اب ظاہرے کے راستے میں وہ سمندر دریہ آ گیا کہ جس کو عام حالات میں پیدل تے کرنا نمکن تھا تو حضموسیٰ علیہ السلام اس موقع پر کیا کریں اس کے لئے مزید انسپیکشنز آ رہی ہیں اور ان کے لئے سمندر میں ایک خوشک راستہ بناو یہاں پر یہ فضرب کا جو لغت استعمال ہوا ہے وہ دوسری جگہ سراحت کے ساتھ مارنے کے معنی میں ہی استعمال ہوا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ پیغام یہ تھا کہ زمین یہ جو سمندر ہے اس میں اپنا آسا مارو جس کے نتیجے میں خوش راستہ بن جائے گا اور وہ خوش راستہ زیادہ غیر معمولی راستہ ہے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے لا تخافو درکن ولا تخشا نہ تمہیں ڈر ہوگا نقصان کا اور نہیں تمہیں کوئی خطرہ ہوگا درکا اس کے ذریعے سے سمجھا گیا کہ وہ جو فیرون پیچھے لسکر لے کر آرہا ہے پکڑنے کے لئے جس کا خوف اس حد تک تھا بنی اسرائیل کو کہ انہوں نے خود یہ لرستہ مال کیا کہ ہم تو لمدرکون ہم تو پکڑے گئے ہم تو مارے گئے اور ہمیں تو ابھی گرفتار کر لیا جائے گا تو یہاں پر گویا وہی کے ذریعے سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نہ تم لوگوں خوف ہوگا کہ تمہیں کوئی پکڑے گا نقصان پہنچائے گا اور نہیں تمہیں اور کوئی خطرہ ہوگا کہ واپس ایسا نہ ہو کہ یہ لہریں جو درمیان میں اپنی جگہ چھوڑ کر دائیں بائیں چلی گئیں دیوار کی مانین بلند ہو چکی ہیں یہ اس طرح سے مل جائیں کہ بنی اسرائیل والے اس میں ڈوب جائیں تو اس کا بھی کوئی خوف تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا طاقب کیا تو دریا نے ان کو ڈھاپ لیا اور پوری طرح سے ڈھاپ لیا اب یہاں پر جو تعبیر مفسد ان استعمال کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل کے آخری فرد نے اپنا آخری قدم باہر رکھا اور یہاں فرعون کے لشکر کے آخری فرد نے اپنا قدم اندر سمندر میں رکھا اور جیسے یہ سارے کے سارے سمندر میں داخل ہوئے اور وہ سب کے سب وہاں سے نکل گئے تو یہاں جو موجیں دیواریں بنیوی تھی ان کو حکم دیا گیا کہ واپس وہ مل گئے وہ مل گئے اور انہوں نے ڈھاپ لیا فرعون کو بھی اور فرعون کے لشکر کو بھی اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور بالکل بھی ہدایت نہیں کی اصولی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس موقع پر اس طرح سے سمندر میں راستے کا بننا یہ خود اتنا بڑا موجزہ تھا کہ وہاں کے جو افراد تھے فرعون کے لشکر والے ان کو تردد پتری طور پر ہونا چاہیے کہ ہم کیسے اس میں اپنے قدم ڈالیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ڈوب جائیں مگر فرعون جس نقوط اور تکبر کا اس کو مظاہرہ کرتا ہے کہ خود بھی غرق ہوا اور اس نے اپنے پوری لشکر کو بھی حکم دیا اور وہ بھی اس کے کہنے میں غرق ہوئے انہوں نے اپنی عقل کوئی استعمال نہیں کی اور فرعون ہی کہ کہنے پر چلے اب یہاں پر ایک چپٹر تو کلوز ہو گیا اور ظاہرہ کے فرعون ایک عبرت بن گیا اور فرعون کو لشکر بھی عبرت بن گیا مگر اب بنی اسرائیل میں بلاخر اپنی اگلی منظر کی طرف روانہ ہوئے کہت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے ہیں فلسطین کی جانب یا بنی اسرائیل قد انجائناکم من ادووکم اے بنی اسرائیل ہم نے یقینا تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے یعنی فرعون کے مقابلے میں تمہاری مدد کی اور تمہیں نجات دی فرعون اور فرعون کا نشکر بھرق ہو گیا اور تم لوگ نجات پا کر سمندر سے دوسری طرف نکل چلے وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَتْ تُورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے تم سے وعدہ کیا کہ تور کے دائیں طرف ایک وعدہ گاہ تمہارے لئے پراد دی یعنی اب یہ وہ کہ جس کے اندر بعد میں تیوہ تک حضور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے چنیدہ نمائندہ راب کلگے کا گوہ تور کی طرف جائیں گے گوہا اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے فَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر من اور سلوہ کو نازل کیا یہ ان کے جو راستے میں رسک کا ایشو ہو سکتا تھا اس کو بھی ایڈریس کیا گیا کہ ایک میتھا ایسا مادہ جس کو وہ میتھے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور سلوہ ایک ایسا پرندہ جو آسانی سے شکار کرنے کے لیے آویلیبل ہو وہ تمام گزہ ان کے لیے توراہم کر دی گئی ان تمام باتوں کی تفصیلات دوسرے مقامات پر آ چکی ہے سکولو منتہ یہ باتیں مارد اپنا کم کھاؤ جو ہم نے رسک دیا ہے اس میں سپاکیزہ رسک تم کھاؤ وَلَا تَدْغَوْ فِيهِ اور اس میں سرکشی کا مظاہرہ نہ کرو تغیان کا مظاہرہ نہ کرو یہ سرکشی کا مظاہرہ نہ کرو یعنی رسک ہم دے رہے ہیں مگر رسک خاطر حاصل ہونے والی توانائی کو انرجی کو مسیوز مت کرو خدا کی اطاق مستعمال کرو خدا کی معصیت میں استعمال مت کرو وَيَحِلَّا عَلَيْكُمْ غَضَبِ وَرْنَا میرا غضب تم پر جائز ہوگا اور پھر تم اس غضب کے شکار ہو جاؤگی تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَا اور جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا وَإِنِّ الْغَفْوَارٌ لِمَنْ تَعْبَى وَآمَنَا وَأَمِلَ صَالِحًا سُمْ مَحْتَدَى اور یقیناً میں مغفرت کرنے والا ہوں ان کی جو توبہ کریں یعنی پلٹ آئیں وَآمَنَا ایمان لائیں وَآمِلَ صَالِحًا اور آمَنِ صَالِحًا کو انجام دیں یعنی پلٹ آنا تو احساس ہے ایک کہ اب تک ہم نے غلط کیا مگر اب اس احساس کے بعد جب وہ پلٹ آئے تو پھر کیا کریں وہ پلٹ آنا صحیح معنی متحقق ہوئے جب وہ ایمان قبول کریں یعنی اپنے دل کو ایمان کی دورت سے مالعمال کریں اور پھر جو ایمان کے شگوفیں ہیں وہ آمالِ صالحہ کے صورت میں اس درد پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں یعنی وہ ایمان کے تقاظم کو بھی پورا کریں آمال کو بھی انجام دیں پھر یہاں پر ایک اور چیز ہے اور وہ ہے سمہ ترہ پھر راہ راست پر قاہم رہیں ہدایت پر وہ باقی رہیں یعنی آمالِ صالحہ جو انجام دینے کا معاملہ ہے وہ موسمی نہ ہو سیزنل نہ ہو بلکہ اس کے اندر ایک پرپیچوڈٹی ہو اسی کو ایک اور تعبیر میں یہ بھی کہا گیا کہ جو رہبر ہے اس کے ساتھ تمہیں وابستہ رہنا جیسے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جنابِ حرون علیہ السلام یہ رہبریت کر رہے تھے تو ان سے تمہیں وابستہ رہنا ہے عارضی معاملہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کو غصت دے کر یہ سمجھایا گیا کہ ہر رمانے میں جو رہبر ہو اس سے وابستہ رہنا تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کا اہم ترین مجدار خود حد علیہ السلام کو بیان کیا گیا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حادی تھے تو احتداء یعنی جو توبہ کرے ایمان لائے عاملِ صالحہ کو انجام دے اور ہر رمانے کے اندر جو اس کا رہبر ہے اس سے وہ وابستہ رہی وما آجا لکا انقومِ قیام موسیٰ اب یہاں پر ایک اور ہی منظر ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں اور وہ منظر ہے حد موسیٰ علیہ السلام کا کوئی طور پر پہنچنا اور اپنی قوم سے پہلے پہنچنا کافی پہلے پہنچنا اور اس پر پروردگارِ عالم کا سوال کرنا کہ اے موسیٰ قوم کے ساتھ کیوں نہیں آئے قوم کے مقابلوں میں تم نے جلدی آنے کا فیصلہ کیوں کیا قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اولائے علا اثری کہ وہ تو میرے پیشے آہی رہے اور میں نے جلدی اس لئے کی تیری طرف آنے میں اے میرے پروردگار تاکہ میں تجھے راضی کر سکوں تیری خوشنودی کو حاصل کر سکوں اب یہاں پر جو تفسیروں کے اندر آیا ہے اس سے پتہ تلتا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام غیر معمولی طور پر اس وقت احتمام کر رہے تھے کہ جلد سے جلد وہ وقت آئے کہ جب میں کوہتور پر جاؤں اور پروردگارِ عالم کی مانوی جو جلوے ہیں ان سے اپنے آنکھوں کو تھنڈا کروں اور اپنے قلق کو ملور کروں اور اس کے لئے عجیب ان کی کیفیت حالت ہو رہی تھی جلدائی کا بھی احساس تھا وہ ان کے اوپر بہت شاہ تھا تو وہ تیزی کے ساتھ پہنچے کوئی طور پر تاکہ اپنے پروردگار سے منا جات کا شرف حاصل کر سکے قالا تو اب پروردگار نے کہا کہ ہم نے تمہارے بعد تمہارے قوم کو امتحان میں مختلف کیا امتحان تو ہوتا یہ تو امتحان تمہارے قوم کبھی تمہارے بعد ہم نے لیا یعنی تم تو ہماری طرف کوئی دور کی طرف آ رہے تھے اگر پیسے ہم نے تمہاری قوم پر امتحان لیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا اب یہ جو ہے بڑا ایک مسٹریس کرکٹر ہے کہ سامری جو ہے اس نے گمراہ کر دیا تو لائر کوئی اس نے ٹریک کیا ایک جال بچھایا اور اس کے اندر ان کو فسایا اس کی تفصیل تو گلے سفی پڑھائے گی مگر یہاں ہم ایک بات سمجھ لیاتی ہے کہ تعبیر کا فرق دیکھئے امتحان ہم نے لیا سامری نے گمراہ کیا یہاں پر ہم ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل کبھی امتحان لیا گیا سامری کا بھی امتحان لیا گیا بنی اسرائیل کا امتحان یہ تھا کہ بغیر کسی دھلیل کے انہوں نے سامری کی بات کو قبول کر لیا اس مخالتے میں آگئے حضموسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام کے اس پیغام کو انہوں نے بلکل نظرانداز کر دیا اور دوسری طرف سامری ہے وہ تو بہت ہی بڑا ناکام ہوا نا مراد ہوا کہ جانتے گشتے وہ ہر موسیٰ علیہ السلام بھی قوم کو گمراہ کر رہا ان سب کا امتحان پروردگار نے لیا اور یہ افراد اس امتحان کے اندر ناکام ہو گئے گمراہ کرنے والوں میں سامری سب سے اوپر تھا فراجعہ موسیٰ علیہ قوم ہی غضبان تو موسیٰ پلٹے اپنے قوم کی نانب اور بڑے غصے میں پلٹے عصیفہ اور انہیں بہت زیادہ افسوس تھا اس بات کا کہ کیوں ان لوگوں نے احسا کیا تو قالا انہوں نے کہا یا قوم ہے اے میری قوم علم یعدکم ربکم وعدن حسنا کہ کیا تمہارے رب نے تم اسے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی ایک وعدہ تم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کیا گیا تھا اور فرعونیوں سے نجات کا وہ تو پورا بھی ہو گیا مزید یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا حدایت کے لیے مصنطورت دی جائے گی مزید انسٹرکشنز دی جائے گی کہ تمہارے لیے یہ مدت بہت طولانی ہو گئی یعنی ہم جانتے ہیں کہ پھر تیس راتوں کے بعد چھالیس راتوں کا سسلہ بنا دس راتوں پر اضافہ کیا گیا تو پھر وہ ان کے لیے بھاری ہو گیا کہ پھر تیس راتوں کی بات کی گئی تھی دس راتیں اور کیسے بڑھ گئیں یہ بھی ایک ماملہ بن گیا یا تمہارے اوپر تمہارے رب کا غزب جو ہے وہ نازل ہو جائے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ تم نے وعدہ خلافی کی یعنی شیر کی طرف تیرے جانا تو فطرت کے وعدے کی بھی خلاف ہے نبی سے کیے گئے وعدے کی بھی خلاف ہے اور نبی نے جو خدا کے بحاف پر وعدہ لیا تھا تو خدا ہی وعدے کی بھی خلاف پڑھ دی ہے یہ بحث ابھی آگے بڑھے گی کہ بنی اسرائیل والے کے ایکسکلوس پیش کرتے ہیں یہاں پر یہ صفہ مکمل ہوا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما اور بارش قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ